مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل بھی کام جو دین کو فروغ دینے کے لیے ہو وہ فی سبیل اللہ میں داخل ہے شریعت نے حقوق و لباد بھی رکھیں ان کے فضائل بھی الگ سے قرآن مجید نے بیان کی ہیں کہ یتیموں کو کھانا کھلانا اور بیوہ عورتوں کی مدد کرنا قوم کے جو لوگ قسمہ پرسی کا شکار ہیں ان کی ہلپ کرنا یہ سب چیزیں داخل ہیں تو فی سبیل اللہ کے مفہوم میں سب چیزیں داخل ہیں لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں جب فی سبیل اللہ کا لفظ آتا ہے تو اس سے جہاد مراد ہوتا ہے تو وہ میں انشاءاللہ اس موقعے میں بتاؤں گا کیونکہ آگے پیچھے سب جہاد کی بات چل رہی ہوتی ہے تو فی سبیل اللہ کا سب سے پہلا مفہوم تو جہاد ہے جہاد میں خرچ کرنا اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فی سبیل اللہ کے مفہوم میں کوئی بھی کام جو آپ حق کو فروغ دینے کے لیے کریں گے دین کو فروغ دینے کے لیے کریں گے مسجدیں بنانا مدرسیں ہیں تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہیں اور تیسرے درجے میں کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دیا تو یہ بھی فی سبیل اللہ کے مفہوم میں داخل ہے تو اللہ نے مثال دیئے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّهِ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی رامِ مال خرش کرتے ہیں لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں بے وقوف نہیں ہیں بلکہ ان کی مثال تو ایسے ہے کَمَثَلِ حَبَّةٍ یہ جیسے ایک دانہ ہے اَمْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل جس دانے نے ساتھ کونپلوں کو ساتھ بالیوں کو نکالا ہر بالی کے اندر مِعَةُ حَبَّةُ سَو دانے ہوتے ہیں ایک مثال دی جارہی ہے کبھی سو بھی ہوتے ہیں کبھی جیڑ سو بھی ہوتے ہیں کبھی دو سو بھی ہوتے ہیں لیکن ایک آسان طریقے سے ہم سمجھایا جا رہا ہے کہ کیا خوبصورت مثال ہے دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا ہے اب کوئی کیلکولیٹر لے کے اگر بیٹھ جائے یا کوئی ماہری نے معیشت سے رابطہ کرے تو یا جو بھی ایکنومکس کے ماہر ہوتے ہیں ان سے جب آپ رابطہ کریں گے تو وہ بتائیں گے کیلکولیٹر یہ بتاتا ہے کہ صدقے سے مال بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہوتا ہے جتنا آپ مال نکالو گے تو آپ ظاہر ہے جتنی آپ کی سیلری ہے اس میں سے اتنے آپ نے نکال دیا تو اتنے بچ گئے تو اب بڑھ کہاں سے رائے تو اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ ہر چیز نظر نہیں آتی ہر چیز کیلکولیٹر سے کیلکولیٹ نہیں ہوتی مثال کے طور پر گندم کا ایک دانہ ہے اب آپ ماہرین معیشت سے پوچھیں کہ میں اگر اس دانے کو خرش کر دوں تو یہ بڑھے گا یا کم ہوگا تو وہ کہے گا بھائی کم ہوگا اس دانے کو اگر آپ نے کھا لیا جب آپ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زمین میں ڈالتے ہو تو یہ دانے کے اندر سو دانے آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن خدا اپنی قدرت دکھاتا ہے اور ایک دانے سے سات بالیاں پیدا ہوتی ہیں اسی ایک دانے سے اور ہر بالی کے اندر سو سو دانے ہوتے ہیں تو ایک دانہ سات سو دانوں کو جنم دیتا ہے سات سو دانوں کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اگر اس دانے کو اس طرح سے استعمال کیا جائے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یعنی زمین میں ڈال دیا جائے تو اب یہ چیز تو چونکہ نظر آ رہی ہے اس لیے تم اس پر ایمان لا رہے ہو حالانکہ یہ کام بھی اللہ کرتا ہے دانے کے اندر جو سوفیر ڈالے ہوئے ہیں کہ ایک دانے سے سات بالیاں پیدا ہوں ہر بالی میں سو دانے پیدا ہوں یہ سوفیر تو اللہ نے انسٹرال کی ہے اس کے اندر تو جو خدا ایک دانے میں اپنی قدرت کے ایسے کرش میں دکھا سکتا ہے وہ تمہارے ایک روپیے میں بھی ایسے کرش میں دکھا سکتا ہے کہ اس ایک روپیے کو تم شراب پہ خرش کرو آئیاشی پہ خرش کرو وہ ضائع ہوں گے لیکن اس ایک روپیے کو اس طرح سے خرش کرو جیسے اللہ حکم دے رہا ہے یعنی اس کے راہ میں خرش کرو اس کی رضا کے لیے خرش کرو تو جو خدا ایک گندم کے دانے سے سات سو دانے پیدا کر سکتا ہے وہ تمہارے ایک روپے سے سات سو روپے کیوں پیدا نہیں کر سکتا اب اقل پرست آدمی گندم کے دانے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ چونکہ زمین میں جاتا ہے تو اس سے سات سو دانے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اس لیے میں اس پر تو ایمان رکھتا ہوں ایک روپے سے سات سو روپے اللہ بنا دے گا میں اس پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا تو جو اقل پرست ہے یعنی اقل سے مراد غلق کا غلط استعمال کر رہا ہے وہ تو یہ سوچے گا لیکن جو اقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اقل کو وحی کی روشنی کے تحت رکھے استعمال کرتا ہے وہ کہے گا کہ گندم کو زمین میں ڈالنا بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ نے بتا دیا کہ میں اپنی قدرت سے گندم کے اندر ایسے سوفیر پیدا کر سکتا ہوں کہ ایک سے سات سو نکال سکتا ہوں حالکہ نظر وہ بھی نہیں آ رہے تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ایک روپے سے میں سات سو روپے پیدا کر سکتا ہوں اس کی مثال بلکل ایسے جیسے اقل پرس آدمی جو خدا اور اس کے رسول کو نہیں مانتے وحی کو نہیں مانتے وہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ تو پیدا ہوتا ہے اور باقی چیزوں کے خرچے پیدا نہیں ہوتے لہذا وہ بڑی ٹینشن بچہ ہے بس دودھ ہی پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں کیونکہ وہ نظر آ رہے لیکن جس کی اقل وحی کی تعلیمات کی روشنی میں استعمال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دودھ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت دودھ کی ضرورت ہے تو جو خدا روٹی سے دودھ پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں پہنچا کے بچے کے حلق میں اتار سکتا ہے تو اس نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ خدا بچے کی باقی ضرورتیں بھی پوری کرے گا لہذا بچہ اپنا رس لے کے پیدا ہوتا ہے اس میں خدا نے اس طرف اشارہ کیا ہے تو آج پوری دنیا اقل ہی پہ گھوم رہی ہے لیکن پیغمبروں کی تعلیمات سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اقل صحیح سمت میں استعمال کرنے کی توفیق مل جاتی ہے بڑی پیاری مثال دیا اللہ تعالی نے اس آیت میں کہ بھئی تمہیں تو نظر آتا ہے کہ میں ایک روپیہ پھینک رہا ہوں کوئے میں ضائع ہو رہا ہے لیکن یہ ضائع نہیں ہو رہا اسے ایک سے اللہ ساتھ سو بنا دے گا واللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے واللہ آسعن علیم اللہ کشادگی والا ہے اور علم والا ہے کیا مطلب اسے پتہ ہے کس کے لیے اضافہ کرنا ہے کس کے لیے اضافہ نہیں کرنا ہے تو اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ ایک روپے کو ساتھ سو کے برابر کر دے یا اللہ اس ایک میں اتنی برکت دے دے کہ وہ ایک روپے سے وہ کام ہونا شروع ہو جائے جو ساتھ سو روپے سے ہو رہا تھا کام اور یہ بھی اللہ کر سکتا ہے کہ آپ کے پاس ساتھ سو روپے تھے اور آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا تو اللہ اس ساتھ سو کو ایک روپے کے برابر کر دے یعنی اس کی برکت ختم کر لے اللہ تعالی اس ساتھ سو سے وہ کام ہو جو ایک بندے کا ایک روپے سے ہو رہا ہے تو کسی بھی طرح سے وہ اللہ کی مرضی ہے لیکن اس آئیس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکت ہوتی ہے تو علماء نے بتایا ہے کہ تین قسم کی برکتیں ہوتی ہیں پہلی برکت تو ایک کے دس عام اصول یہ ہے کہ اللہ ایک عمل کا دس گناہ بڑھا کر دیتا ہے چاہے کوئی بھی نیکی ہو جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ اللہ کا ارشاد ہے جو بھی ایک نیکی کرے گا اس کو دس گناہ عجر ملے گا یہ تو عام اصول ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا اگر آپ میں اخلاص زیادہ ہے آپ کی قربانی زیادہ ہے تو اخلاص اور قربانی کی بیس پر ایک کے ساتھ سو ملتے ہیں جو عیسائی سے پتا چل رہے ہیں ہمیں اور علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ کسی کی حق میں سات سو گناہ سے بھی زیادہ بڑھا دے مثال کے طور پر ایک آدمی میں اخلاص بہت ہے بے پناہ اخلاص ہے بہت زیادہ قربانی ہے اس کی اس بیس پر کوئی عمل کر رہا ہے اور وقت ایسا ہے کہ جس میں عمل کا ثواب ویسے ہی بڑھ جاتا ہے جیسے حرم میں ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے رمضان میں ایک نیکی کا ثواب کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو بعض اوقات ایسے ہیں اور بعض جگہیں ایسی ہیں جن میں عمل کا ثواب اس وقت کی برکت سے یا اس جگہ کی برکت سے بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اصول اور ذابطیں بیان کیے ان کی روشنی میں پتا چلتا ہے کہ عمل انسان جو کرتا ہے کم سے کم دس گناہ تو اس کا ثواب ملتا ہے بعض دفعہ بڑھا بڑھا کے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ سات سو گناہ بھی کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ وقت اور جگہ کی برکت سے سات سو گناہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں کیونکہ اللہ نے فرمایا واللہ واسعن اللہ وسعت والا ہے وہ بخیل نہیں ہے علیم جانتا بھی ہے کہ کس کو کتنا عجر دینا ہے ایسے اندھیر نہیں چل رہی ہے اس کے ہاں کہ جس کو زیادہ دینا تھا اس کو کم دے دیا جس کو کم عجر دینا تھا اس کو زیادہ دی دیا ابھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک اصول اور ذابطہ بتایا اس آیت میں کہ خرش کروگے تو ملے گا اب بتایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ خرش کرتے ہیں مگر ان کو عجر نہیں ملتا یعنی اپنے عمل کو تم نے بچانا ہے اس کی مثال ایسے جیسے ہم نے علماء سے سنائے کہ نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس نیکی کو قبر تک پہنچتے پہنچتے بچا کے رکھنا بڑا مشکل کام ہے جیسے آپ نے سونا خرید تو لیا لیکن لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں میں نے گولڈ خرید تو لیا لیکن گھر تک پہنچوں گا کیسے میں کیونکہ ایسا نا وہ ڈاکو دیکھ رہے ہیں وہ میری ریکی کر رہے ہیں تاکب میں لگے ہوئے ہیں تو لوگ بڑا اماؤنٹ نکالتے ہیں بینکوں سے تو وہ بینک سے پیسے نکال کے اپنے تھیلے میں ڈال تو لیتے ہیں لیکن گھر جاتے ہوئے جو تمہاری نیکی کو اچک لیں گے وہ ڈاکو کیا ہیں وہ اس آیت میں بیان کیا گیا فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرش کرتے ہیں پھر ایک شرط ہے ان کے ساتھ ان کو عجر ملے گا لیکن ایک شرط کے ساتھ جو انہوں نے خرش کیا ہے اس کے بعد نہیں لاتے منن احسان جتلانا ولا ازن اور تکلیف من کہتے ہیں زبان سے شو مارنا احسان جتلانا کہ آپ نے کسی پر احسان کیا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اب بار بار آپ اس کو تانہ دے رہے ہیں یار تو تو میرے ٹکڑوں پر پلاوائے میں نے تجھے کھلایا یہ احسان جتلانا ہے اور ازا کمانا اور کوئی تکلیف یعنی زبان سے نہ بھی ہو عمل سے تکلیف جیسے آپ نے کسی پر احسان کیا اس کو غلام بنا لیا اپنا بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ وہ کسی پر قرض دیتے ہیں اتنے بھاری بھر کم قرض دے دیتے ہیں وہ بچارہ غریب ادا نہیں کر سکتا پھر اس کو غلام بنا لیتے ہیں کھیتی باری کرواتے ہیں اس سے کہ بھئی جب تک پیسے ادا نہیں کرتے تو یہ کام کرو تو یہ بھی تکلیف پہنچانا ہے تو کسی بھی طرح اس کو عار دلانا اس سے ایسے مشقتت والے کام لینا شروع کر دینا احسان کر کے دیکھا ہے لوگ غریبوں پر احسان کر کے پھر ان سے احسان کے بدلے اپنے کام نکلوارے ہوتے ہیں ان سے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ خوش نہیں ہوتے اس پہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور خرش کرنے کے بعد پھر احسان بھی نہیں جتلاتے اور کسی اور طرح سے بھی اس کو تکلیف بھی نہیں دیتے جس پہ خرش کیا ہے لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے عجر ہے ان کا عجر ہے اپنے رب کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا فیوچر کا کیونکہ اللہ ان کو عذابِ قبر سے اور میدانِ حشر کی سختیوں سے اللہ محفوظ رکھ لے گا کیونکہ یہ خرش کرنا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے کیونکہ غمزدہ انسان اس کام پر ہوتا ہے جو اس نے غلط کیا ہو غلط جگہ جو لوگ خرش کریں گے نا وہ غمزدہ ہوں گے ماضی کا سوچ سوچ کے ہم نے کیا کیا اللہ فرماتا ہے یہ خوش ہوں گے کہ اچھا ہوا ہم نے دنیا میں خرش کر دیا آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو کسی فقیر کو نہ دینا اور معذرت کر لینا دو بول اچھے بول لینا یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تم اس کو تکلیف پہنچاؤ یعنی کوئی فقیر آپ کے پاس آیا کوئی مستحق آپ کے پاس آیا آپ کو پتا بھی ہے کہ یہ مستحق ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ غریب ہے اس پہ خرش کرنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے آپ کے اپنے مسائل ہیں آپ کے اپنے گھر کے خرشیں بہت ہو گئے ہیں تو ایسے موقع پہ آپ نے کیا کیا قولم معروف امدہ بات کہہ دی وَمَغْفِرَتُنِ یا مافی مانگ لی اس سے جیسے صبح و شام ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں بھائی ماف کر دو ابھی میرے پاس ہے نہیں پیسے یا مجھے زیادہ ضرورت ہے یا اور کوئی بھی اچھا کلام کر کے آپ نے اس کو رخصت کر دیا مغفرت کمانا بھی ماف یعنی اس سے عذر ظاہر کر دیا اس کے سامنے جس کو آج کی زمان میں کہا جاتا ہے کہ ایکسکیوز کر لیا یہ پورا پورا ترجمہ ہوگا اس آیت کا آپ نے اس سے ایکسکیوز کر لیا یا آپ نے اس سے اچھی بات کہے کہ اس کو چلا دیا پیسے نہیں دیے تو اللہ فرماتے ہیں یہ عمل خیر یعنی بہتر ہے من صدقت اس صدقے سے یدبعوہا جس کے بعد تکلیف دو یعنی آپ نے ایکسکیوز تو نہیں کیا اس سے اور آپ نے پیسے دے دی اور پھر چلتے پھرتے آپ اس کو بار بار تانہ دے رہے ہیں کہ یار میں نے تمہیں دیے تھے اور تم تو میرے ٹکڑوں پر پلے ہو بار بار اس قسم کے آپ تانے دے رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ اس سے بہتر تھا کہ اس کو نہ دیتے اور ایکسکیوز کر لیتے آرام سے اس کو رخصت کر دیتے کیونکہ اللہ غنی یہ بے پروائے کیا مطلب تم صدقہ کرنے کے بعد اگر احسان جت لاؤگے تو یہ اس کا گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تھا وہ گویا اللہ کو ضرورت تھی تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم نے صدقہ کرنا ہے کرو اپنے فائدے کے لیے اللہ کو ضرورت نہیں ہے اللہ جو تمہیں صدقے کا حکم دے رہا ہے تمہارے فائدے کے لیے حکم دے رہا ہے لہذا احسان جت لانے کا تو ٹکی نہیں بنتا تمہارا فائدہ ہے اللہ کا فائدہ تھوڑی ہے اور تم اس غریب کو تھوڑی دے رہے ہو وہ غریب تو اللہ کی طرف سے وکیل بن کے قبضہ کر رہے ہو اصل میں تو اللہ کو دے رہے ہو تم تو اللہ بے پروائے اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور جو غنی ہوتا ہے وہ استغنا کے ساتھ رہتا ہے وہ تانے اور یہ احسان جتلانا برداش نہیں کرتا تو گویا تم گویا اللہ پہ احسان جتلانا رہے ہو اور حلیم بردبار ہے کیا مطلب تم جب صدقہ کے بعد احسان جتلاتے ہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اگر یہ اتنا برا عمل ہے احسان جتلانا تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا تو اللہ نے فرما دیا حلیم اللہ بردبار ہے اس نے عذاب کے لیے دن متعین کیا ہوا ہے فوراں عذاب نہیں دیتا وہ برداش کرتا ہے تو برداش کی وجہ سے اس کا یہ اصول ہے کہ دنیا میں گناہوں کو وہ ہونے دیتا ہے فوراں عذاب پہ پکڑتا نہیں ہے آگے اللہ نے واضح لفظوں میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا اپنے صدقوں کو باطل مت کرو ضائع مت کرو احسان جتلا کر تغلیف پہنچا کر اور فرمایا کہ ایسے شخص کی مثال ریاکار آدمی کی طرح ہے جیسے جو آدمی یعنی وہ آدمی جو اخلاص سے صدقہ کرے لیکن بعد میں احسان جتلا کے اُس صدقے کے ثواب کو ضائع کر دے اس کی مثال اُس شخص کی طرح ہے جو ریاکاری میں صدقہ کرے جیسے ریاکار کو ثواب نہیں ملتا تو ایسے ہی اخلاص سے صدقہ کرنے والے کا ثواب بھی زائع ہو جاتا ہے اخلاص سے صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا تو ہے احسان جتلانے سے وہ ثواب ضائع ہوتا ہے بلکل اس کی مثال ایسے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں ہوتی تو جیسے اس کو سیرے سے کوئی ثواب ہی نہیں ملتا تو ایسے ہی احسان جتلانے والے کو ثواب ملتا تو ہے لیکن ضائع ہو جاتا ہے تو دونوں کو نتیجے کے لحاظ سے ریزلٹ دونوں کا یہ کی ہے تو اللہ نے اس کی مثال دی کل لذی اس شخص کی طرح یہ آدمی جو اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرش کرتا ہے اس لیے کہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے تب ہی تو پبلک پر ایمان ہے تو پبلک کو تو دکھا رہا ہے اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ سوچتا بھئی میں آخرت میں میرے گناہ معاف ہوں گے میں اس لیے صدقہ کر رہا ہوں تو ریاکار آدمی وہی ہوتا ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا کیونکہ آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ کہتا ہے یہ پبلک بھی مر جائے گی ختم ہو جائیں گے ان کو دکھا کے کیا کرنا ہے اصل تو آخرت ہے تو نہ اس کا رلہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان فمثلوہو فرمایا پھر اس کی مثال ایسی ہے کہ مثلی صفوان علیہ ترابن کہ جیسے ایک چٹان ہو نا ایک پتھر ہے چٹان کا اس کے اوپر مٹی ہے تھوڑی سی فاسابہو آبلون اس پر تیز بارش پہنچی فترکہو سلدہ اور وہ مٹی بھی غائب ہو گئی بڑی خوبصورت مثال دی جا رہی ہے کہ اگر دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کھیت خوبصورت کھیت ہوتا ہے زرخیز زمین ہوتی ہے گندم کا ایک دانہ ڈالا سو دانے پیدا کر دی ہے اس نے یہ کھیت ہوتا ہے زرخیز اس میں اس پہ آپ جتنی محنت کریں گے آؤٹپٹ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگا ہے انپٹ کے مقابلے میں آؤٹپٹ بہت زیادہ ہوگا اس کا لیکن اللہ فرماتے ہیں جو صدقہ کر کے احسان جت لاتے ہیں یا جو ریاکاری کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ کھیت نہیں ہے بلکہ ایک پتھر ہے اس پہ تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے تو اس پہ کیا گھاس پوس اگے گا تھوڑی سی مٹی ہے تو انسان کو امید ہوتی ہے کہ شاید اس پہ کچھ گھاس اگ جائے کچھ پھول اگ جائے حالانکہ اس پہ تو اگتا نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ذرا سی بارش ہو تو وہ مٹی بھی غائب ہو جاتی ہے یعنی جو تھوڑی بہت آپ کی وہ مٹی ہی سرے سے بارش سے غائب ہو جاتی ہے بلکل چٹیل میدان بن جاتے اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ فرماتے ہیں ریاکار کی مثال اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتلانے والے کی مثال اس کھیت کی ہے جو باقاعدہ زمین پہ نہ ہو بلکہ اس کھیت کی مثال ہے جو مٹی تھوڑی سی پتھر پہ جم گئی ہو تو اس مٹی سے کیا خیر پھوٹے گی اور وہ بھی بارش سے مٹی بھی غائب ہو جاتی ہو تو جب آپ احسان جتلاتے ہیں تو یہ احسان جتلانہ گویا اس بارش کی طرح ہے جو آپ نے جو خیر کے پودے لگائے تھے ان پودوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے تو جیسے تیز بارش ایک پتھر پہ معمولی سی مٹی کو غائب کر دیتی ہے اور وہ پتھر کو بلکل صفحہ چٹ بنا دیتی ہے تو ایسے ہی ریاکاری اور احسان جتلانہ آپ نے جو نیکیوں کے پودے لگائے ہیں یا وہ جو کیاری آپ نے نیکیوں کی سجائی ہے اس کیاری کا ایسے ہی بیڑا غرق کر دیتی ہے جیسے تیز بارش پتھر پہ موجود مٹی کو ختم کر دیتی ہے اب اس میں خیر کی توقع ہی ختم ہو گئی خیر سے مراد ہے پھل بوٹے جو پیدا ہوتے ہیں یعنی آپ کی جو نیکیوں ہیں تو بڑی خوبصورت مثال سے بات کو سمجھائے گیا ہے یہ جیسے صفحہ چٹ ہو گیا نا کچھ بھی نہیں ہے فرمایا جو کچھ ان لوگوں نے کمایا تھا نا دنیا میں تو اب یہ اس میں سے کسی چیز پر بھی قدرت نہیں ہوگی ان کو یعنی جیسے کسی نے پتھر کے اوپر مٹی ڈال کے پودے لگانے کی کوشش کی بارش سے وہ بلکل ہی غائب ہو گیا تو ککھ بھی ہاتھ مٹی بھی ہاتھ نہیں آئی اب اس کے کہ وہ مٹی کا یوں اور استعمال کر لے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی جس نے پودہ تو اخلاص کا لگایا تھا اخلاص سے صدقہ اور خیرات کیا تھا مگر احسان جتلا کہ جب اس نے بارش کر دی اور احسان جتلا کہ اس نے ایسی بارش کی ہے جس سے وہ مٹی بھی اس کی بہ گئی ہے تو اب جو کچھ نیکیاں اس نے کمائی تھیں اس میں سے ککھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں آئے گا قیامت کے دن اس کا جو صحیفہ ہوگا نا بلکل اس چٹیل پتھر کی طرح ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر تو ایسا صحیفہ اس کا ہوگا عمال نامہ اس کا خالی ہوگا اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے اللہ ان کو صحیح راہ نہیں دکھاتا دکھانے سے مراد ہے یعنی چلانا ہدایت کا یہاں مانا ہے سیدھے راستے پر چلانا جو اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی مثالوں کو درست مانتے ہیں اور پھر ان مثالوں کو درست مان کے صحیح بننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ انہی کو صحیح سنت میں چلاتا ہے کیا مطلب پھر ان کو اللہ توفیق دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں اب دوسری مثال دی جا رہی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جو صدقہ تو خیرات کرتے ہیں ریاکاری سے یا صدقہ تو اخلاص سے کرتے ہیں مگر احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر اس صدقے کو ضائع کر دیتے ہیں اس کے اپوزٹ لوگ بھی ہیں فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لئے خرش کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو مضبوط بنانے کے لئے کیا زبردست مثال دی ہے یعنی ہمیں بتایا ہے کہ صدقے کا مقصد اللہ کی رضا بھی ہوتا ہے اور اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے تثبیت کا معنی اپنے نفس کو ثابت خدم بنانا مشکلات کا عادی بنانا دیکھیں جب بھی انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اپنے نفس کی مخالفت ہوتی ہے نفس ڈگ مگاتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا دل ڈگ مگاتا رہتا ہے کبھی نیکی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو جن لوگوں کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ ان کا نفس جو ہے نا ان کی ذات اور ان کا دل وہ ڈگ مگانا چھوڑ دیتا ہے وہ نیکی پر مضبوط ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں صدقے کا ایک مقصد یہ بھی ہے اللہ کی رضا اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے جو قدم ڈگ مگاتے ہیں نا وہ ڈگمگانا چھوڑ دیں آپ آپ میں ثابت قدمی پیدا ہو اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جس آدمی کے لیے چلنا مشکل ہو آپ اس کو دوڑانا شروع کر دیں تو دوڑنے کے بعد وہ چلے میں اپنی ڈگمگائے گا چلے میں ثابت قدم ہو جائے گا یعنی زیادہ مشکل کاموں کا جب اس کو عادی بنائیں گے تو کم مشکلات اس کے لیے آسان ہو جائیں گے جو آدمی صبح و شام کھاتا رہتا ہو اور اس کے لیے کم کھانا مشکل ہو اس سے روزے رکھوانا شروع کر دیں تو کم کھانے کا عادی ہو جائے گا یعنی کم کھانے میں وہ ثابت قدم ہو جائے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ صدقے کا ایک مقصد ہوتا ہے اپنی ذات کو ثابت قدم کرنا کیونکہ صدقہ انسان کی دل نہیں چاہتا کہ وہ صدقہ کرے اس کی طبیعت میں بخل رکھا ہے کنجوسی رکھی ہے لیکن اصلاح کے لیے اللہ فرماتے ہیں صدقے کیا کرو تاکہ تمہارے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے تمہاری اصلاح ہو جائے اور تمہارے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے یعنی اس معاملے میں تمہارے قدم نہ ڈگمگائیں تمہارے اندر اعتماد پیدا ہو تم جب خرش کروگے اعتماد پیدا ہوگا کہ بھئی اللہ فاقوں سے نہیں مارتا اللہ ریکور کر دیتا ہے اللہ کھلاتا ہے اور مضبوط ہو جاؤگے اس تسبیت کا معنی مضبوط کرنا اپنے آپ کو ثابت قدم کرنا اپنے استقامت پیدا کرنا اپنے اندر تو یہ اصلاح کے لیے جو مال خرش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بے ثباتی جو ہے نا ایک غیر یقینی سے جو ہمارے اندر ایک صورتحال ہے ہر لحاظ سے ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا ہو جائے قوت فیصلہ پیدا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اس لیے خرش کرتے ہیں ان کی مثال ہے پہلے والے کی مثال کیا تھی ایک پتھر جس پر تھوڑی سی مٹی ہو تو اس میں کیا کھیتی باڑی ہوگی اور وہ مٹی تو کسی بھی وقت بارش سے آیا ہو سکتی ہے لیکن اس کے اپوزٹ مثال اللہ دے رہے ہیں کامتالی جنتین ان کی مثال تو ایک باغ کی طرح ہے بیربوطین جو باغ اوپر کے مقامات پر ہو سطح سمندر سے اونچا ہو سطح سمندر سے بلند جو مقامات ہوتے ان میں گرین ری بہت ہوتی ہے ان کا موسم اچھا ہوتا ہے وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر مقامات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں وہاں کی پیداوار بہت اچھی ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں ایسے اونچی جگہ پر ہو اصابہ وابلن پھر اس باغ کو تیز بارشیں پہنچی ہوں اخلاص کی بارشیں ہوں فَآتَتْ اُقُّلَهَا زِعْفَائِن اور وہ باغ دگنا پھل دینا شروع کر دے یعنی اتنی جتنی توقع نہیں تھی اس سے بھی زیادہ پھل دے تو ایسے باغ کی مثال ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور اپنی طبیعت سے بخل کو نکالنے کے لیے کنجوسی کی عادت سے بچنے کے لیے اپنی اصلاح کے لیے جو اللہ کرام امال خرش کرتے ہیں ان کی مثال اس باغ کی ہے پہلے والے کی بارش پہنچی تو تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس کو بارش جب پہنچ رہی ہے تو باغ سے جتنی توقع تھی اس سے کئی گناہ بڑھ کر کہ قیامت میں یا دنیا میں اس کا عجر ملے گا اللہ فرماتے ہیں اُس امیدوں سے زیادہ ہم ان کو نواز دیں فَإِلَّمْ يُسِبْحَا وَابِلُونَ فرمائے یہ ایسا خوبصورت باغ ہے کہ اس کو اگر تیز بارش نہیں بھی پہنچی فَطَل تو اس کو معمولی سی پھوار پہنچ جائے بس یہ بھی کافی ہے باغ جب بہت زرخیز ہوتا ہے تو تیز بارشوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ بھی کافی ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ایسا اس کی مثال ایسا ہے جیسے اللہ نے اپنے نور کی قرآن میں مثال دینا کہ يَقَادُ زَيْتُهَا يُزِئُ وَلَوْ تَمْسَسْهُنَار زیتون کے تیل کی مثال اللہ نے دیا کہ ابھی آگ نے چھوا نہیں اور اس نے روشنی دینا شروع کر دی ایک مبالغہ ہے تو یہاں بھی سمجھائے جا رہا ہے کہ باغ اتنا زرخیز ہے کہ گویا بھی بارش برسی نہیں ہے ابھی تو صرف ہلکی سی فوار ہوئی ہے اور وہ پھل دینا شروع کر دی ایسا زرخیز باغ تو ان کی مثال ایسے ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے موسیقی